چند باتیں جن پر میں اسرار کرنا چاہتا ہوں خواہ آپ اسے سردست پوری ہوتی نہ بھی دیکھیں لیکن آئندہ ضرور پوری ہوتی دیکھیں گے میں اب بھی یہ یقین لگتا ہوں کہ اگر یہ آئین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی طرح رہنے دیا گیا اور کوئی اور تبدیلی کا دور ایسا نہ آیا کہ اس آئین کو اٹھا کر ایک طرف پھینگ دے تو یہ آئین ملک کو برباد کرے گا اور اگر یہ آئین توڑا گیا تو بہتر ہے ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا اس لئے آخری بھلائی اور خیرسگالی ملک کی ہے یہ بات ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ آئین رہے گا ورنہ اس آئین کو ملک توڑنے کی کھری چھٹی دے دی جائے گی یہ کیسے اور کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے اس آئین میں جتنی دفعہ بھی تبدیلیوں کی کوشش ہوئی ہے ہر تبدیلی کے وقت انصاف کے اس تقاضے کو بھلا دیا گیا کہ بنیادی طور پر یہ آئین نہ وہ آئین ہے جو قائد عظم چاہتے تھے نہ وہ آئین ہے جو انصاف اور تقوی کا تقاضہ چاہتا ہے اور خصوصاً ایسائین میں بار بار جماعت احمریہ کے بنیادی حقوق کو نظرانداز کیا گیا ہے یہ وجہ ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ جماعتی حقوق کو اسی طرح نظرانداز کرتا رہا یہ قانون یا یہ بنیادی ملک کا قانون اور اس میں مناصر تبدیلیاں نہ لائی گئیں تو پھر یہ قانون خود اس ملک کو چاٹ جائے گا جس ملک نے ہمارے حقوق چاٹے ہوئے ہیں اس میں کسی انسانی کوشش کا کوئی دخل نہیں کوئی دور کا بھی تعلق نہیں اس ملک کے قانون بنانے والوں کا خود اب آئندہ اس میں امتحان ہے کہ وہ کوئی نجائز غیر منصفانہ قانون کو ملک پر ٹھو سے رکھیں گے یا ایسے تبدیل کریں گے